گوڈ یوننگ چوال تو آپ کو پتہ یہ 30 اکتوبر 2021 کو آئلز کے اگزام ہوا تھا تو ہم نے ریویو کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بات جو جنرل والے سٹوڈنٹس تھے اور جو اکیڈوینگ والے سٹوڈنٹس ان کو ریڈنگ جو فیسیجز تھے وہ نہیں پتہ لگے تو اب ہمیں پتہ لگ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور یہ جو ریڈنگز ہوتی ہیں اور رائٹنگز ہوتی ہیں اس لئے پتہ لگے یہ ویڈیو شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھنا جن بچوں کا اگزام ہو چکا جائے اگزام دینے کے برے میں سوچ رہے ہیں اور جن کا 6 نومبر یا نومبر منت میں اگزام ہے وہ ایک بار ضرور رائٹنگ تاسک دیکھنا ہم بات کریں گے مورننگ سلوٹ کی لسننگ کی لسننگ میں جو پارٹ 1 تھا پارٹ 1 میں بلینکز آئی تھے اور جو بلینکز سے کنڈیشن تھی پارٹ 2 میں مپ آیا تھا اور ساتھ ساتھ ایم سی کیوز آئی تھے لیول جو آیا تھا وہ تھا موڈریٹ اور جو پارٹ 3 تھا اس میں مچ دے انفرمیشن اور چوز دا کریکٹ اوپشنز ایزی تو موڈریٹ اور جو پارٹ 4 تھا بلینکز آئی تھے وان ورڈ لکھنا تھا لیول تھا اس کا ایزی تو اوہر اگر ہم بات کریں تو جو لسننگ آئی تھے وہ تھے موڈریٹ لیول کی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ پیسیج 1 کی تو ایزی آیا تھا اور پیسیج کا نام تھا لیونگ ان نویسی ورڈ سو یہ پیسیج آیا تھا پیسیج 2 ای نیو بی آف ریڈنگ بہت ہی جادہ ایزی آیا تھا پیسیج 2 اور جو 3 تھا ای ویلیو اف سیل فیسیم پیسیج کا نام اور موڈریٹ لیول کا تھا تو اوہر اگر ہم بات کریں ریڈنگ کی تو ریڈنگ ایزی تو موڈریٹ لیول کی آئی تھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کی تو ٹاسک 1 میں لائن گراف آیا تھا اور سٹیٹمنٹ تھی لائن گراف for the consumption and production of sugar by indians تو یہ آئی تھی ہمارے پاس ٹاسک 1 کی سٹیٹمنٹ اور جو ٹاسک 2 تھا وہ تھا when new towns are planned it is more important to build public parks اور sports facilities and sporting centers for people to spend their free time تو to what extent do you agree or disagree یہ آئی تھی سٹیٹمنٹ ٹاسک 2 کی تو یہ رہا ہمارے پاس review بارننگ سلوٹ کا تو اب ہم بات کرتے ہیں ایونگ سلوٹ کے ریو کے تو ایونگ سلوٹ کے ریو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم listening کی تو پارٹ 1 میں 1 to 10 جو آیا تھے وہ بلینک سائی تھی easy and جو پارٹ 2 تھا flow chart آیا تھا ساتھی ساتھ mcq زانے کے chances جو آیا تھا اور level تھا اس کا easy to moderate and جو پارٹ 3 تھی 21 to 26 to question تھے mcq کے ساتھ 380 اور 27 to 30 تھے matching یہ آیا تھا moderate level اور جو پارٹ 4 تھا اس میں بلانکس آئے تھے اور بلانکس کی جو کنڈیشن تھی وان ورڈ اور لیول آیا تھا اس کا بلکل ایزی تو اوورال جو لسننگ آئی تھی وہ آئی تھی ایزی لیول کی ایوننگ سلوٹ میں نیکس ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کی تو جو پیسیج 1 تھا وہ تھا دیپ سی ڈسکوری یہ پیسیج کا نام تھا لیول آیا تھا اس کا ایزی پیسیج جو 2 تھا وہ تھا ملٹی ٹاسکنگ اور لیول تھا اس کا ایزی اور جو پیسیج 3 تھا پیڈی گورنس کچھ ایسا نام آیا تھا ریڈنگ پیسیج 3 میں اور لیول تھا اس کا موڈریٹ تو اوورال اگر ہم بات کریں تو ریڈنگ کی تو ریڈنگ آئی تھی بلکل ایزی ایوننگ سلوٹ میں تو نیکس ہم بات کرتے ہیں رائٹنگ ٹاسک 1 رائٹنگ ٹاسک 1 میں بار گراف آیا تھا ہمیں سٹیٹمنٹ نہیں پتا لگی بار گراف کی کیا سٹیٹمنٹ باٹھ ہمیں باقی سب کچھ پتا چل گیا ٹاسک 2 کی سٹیٹمنٹ ہے ایک ایڈمیک پالوں کے لیے سم پیپل تھیگ دیگر ہمارے پاس ایک ایڈمیک کا ریویو اور نیکس ہم بات کرتے ہیں جنرل ٹاسک 1 تو کیا تھی لیٹر دیکھتے ہیں you are studying in college in another country you have to leave the country before completing the course now you are in your home country write a letter to your teacher for thanking him or her explain why you have left the course for completion and explain how you enjoyed the time in college سو یہ آئی تھی ٹاسک 1 جو evening slot کا exam ہوا تو اس میں یہ لیٹر تھی اور ٹاسک 2 کی جو سٹیٹمنٹ ہے کیا آیا تھا ایسے دیکھتے ہیں some people think that parents should decide how to deal with their children's bad behavior others say that there should be a law for parents to deal with the children's bad behavior discuss both views and give your opinion سو ہم نے overall آپ کو بتایا کی کیسا آیا تھا evening اور morning slot کا تو اگر کسی بچے کو کچھ نہیں سمجھ آرہا اور پلیز یہ ایک بر ضرور دیکھ لینا جو ٹاسک ہم نے دیئے ہیں وہ لکھ کے دیکھنا کیونکہ بہت سارے جو ٹاسک ہوتے ریپیٹ ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم listening اور reading کے answers بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے تین کیو